اسلام علیکم میرا نام ادنان ہے اور آپ مجھے لاہور بک لپ کے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں آج جو میں بک لائیا ہوں آپ لوگ کے پاس ریویو کرنے کے لئے یہ میں نے تقریباً ایک سال ہو گیا سال پہلے میں نے پڑھی تھی تو آج کل تو ایک دن پرانی چیز نہیں یاد رہتی تو سال پرانی کہاں یاد رہے بر ایٹس کٹ بکیز میں بکس کا جنرلی ریویو ہی کرتا ہوں میں کبھی کوشش نہیں کرتا کہ میں کوئی سمیری پوائنٹس دوں بک کے بس وہ پوائنٹس دوں جن سے لوگ بک پڑھنے میں انکاریج ہوں تو آج جو میں بک لائیا ہوں اس کی فیزیکل کوپی نہیں تھی میرے پاس نہیں نہ ہی مجھے ملی جب میں نے ڈھوننے کی کوشش کی تو that's why I only have my kindle today کیونکہ میں نے kindle پہ ہی پڑھی تھی میں جب پاکستان میں اس کو سرچ بھی کر رہا تھا تو مجھے اس کی کورس بک سے مل رہی تھی اچھا یہ جو بک ہے یہ from what I know CSS offices یا جو سٹوڈنٹس یا جو لوگ CSS کی تیاری کر رہے ہوتے ان کے لئے یہ ایک سلیبس کی کمپلشری بک ہے تو می بھی آپ لوگوں کو already پتا ہوگا کہ کس بکی میں بات کر رہا ہوں the name of the book is eating grass by فیروز حسن خان ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دکھاؤں اس کے کور so I don't know if this will be visible or not but yep eating grass the making of پاکستانی بوم eating grass جو ہی نام آیا تھا یہ I think this is accredited to accredited to Zulfikar Ali Bhutu صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم اٹومک بوم بنا کے ہی رہیں گے تو this book has so much details so much details مطلب کہ it starts from I think 1957 or somewhere around that جب سے یہ Ayub خان صاحب جو پریزیرنٹ تھے اور Zulfikar Ali Bhutu I guess finance minister تھے I'm sorry اگر میں کچھ details یاما کر رہا ہوں like I said میں نے ایک سال پہلے یہ بک پڑی تھی وہ تب سے جو urge کرنا شروع کیا تھا Zulfikar Ali Bhutu نے کہ ہمارے پاس اٹومک بوم ہونا چاہیے بوم ہونا چاہیے اور because India was India already اس کے اوپر کام کر رہا تھا I think وہ accomplished بھی کر چکا تھا China کے پاس بھی اٹومک بوم تھا تو پاکستان بھی چاہتا تھا کہ وہ کرے اور Zulfikar Ali Bhutu صاحب نے شیئیز میں اور اس کے اوپر بیس کرتی ہے کہ یہ ساری ایک ساری کیسے یہ پاکستان کی ہسٹری کی سٹوری ہے through the lens of atomic bomb جیسے جیسے ابھی میں نے ریسنٹی زاہید حسین صاحب کے بک کا ریویو کیا تھا no win war پاکستان اور یو ایس کی فرنشپ through the lens of افغانستان تو سورٹ آف یہ سی طرح یہ کہ اٹومک بوم کی پاکستان کی یا وہ جو پاکستان کی نیوکلئر پاور بننے کی جو پوری جرنی ہے وہ کس طرح کی تھی اور اس کی بیسس پہ historical events سارے کے سارے اس سے ایک چیز پتا چلتی ہے کہ جو اٹومک بوم کا کافی لوگ credit لینے کی کوشش کرتے ہیں کافی لوگوں credit دینے کی کوشش کی جاتی ہے one of them is نواز شریف صاحب جن کے دور میں پاکستان نے blast کیا تھا in the 90s یا پھر یا پھر عبدالقدیر خان جن کو کہ father of the atomic bomb مانا جاتا ہے جیسے یو ایس میں اوپنہائمر کو credit کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ان کو کیا جاتا ہے but when you read this book actually you get so much information and you realize کہ اتنے سارے characters involved کہ یہ کوئی دودھ خریدنے کے نہیں بات کہ انڈے خریدنے کے نہیں بات کہ ایک بندہ چلا گیا اور انڈے خرید کیا گیا this involved so much information so much knowledge so many people so many resources مطلب ڈیفرنٹ ایسپیکس تھے ایٹومک بوم ایٹسیل کی جو تکنالوجی تھی اس کے اندر اتنی ڈیفرنٹ انجینیرنگ ٹیمز انوارڈ تھی جو لوجیکلی اتنی ٹیمز انوارڈ تھی فائننشل ریسورس اتنی زیادہ انوارڈ تھی فوراں جو ریلیشن سے وہ اتنے سارے ٹیسٹ ہوئے کیونکہ یورپین کنٹریز تھے کچھ جو پاکستان ان کو ہلپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پھر ان کو نہیں کرنے دیا گیا پھر ایون کے جب بوم بن گیا تو اس کے بعد جو راکٹس راہی تھے راکٹ ٹیکنالوجی تھی اس کے لیے کیسے نورٹ کوریا نے بھی پاکستان کو سپورٹ کیا نورٹ کوریا سے بھی پاکستان کی بات ہوئی تو ایٹس اوورال سو مچ کمپلیکس دہ ہول سیچویشن کہ ونیو رید اس بک تو آپ کو کافی زیادہ ریالائیز ہوتا ہے ایک چیز جو جب میں نے یہ بک پڑی تو مجھے ریالائیز ہوا کہ اچھا یر آرمی کا تو اس میں کوئی رول نہیں تھا مطلب آرمی کو like the overall narrative of it made sense in a way کہ کوئی anti آرمی because now the nuclear technology is more or less is in آرمی's control تو وہ شفت کس طرح آیا وہ سارے کے اوکر بات ہوتی ہے but when you are done reading this book you're sort of or at least I was sort of convinced کہ نہیں this was absolutely necessary Pakistan نے بڑے اچھے اچھے دیسیجن بڑے دیفرن دیفرن پہ تو میں تو اس بک سے بہت زیادہ کنونس ہو گیا پھر a person who is more knowledgeable than myself انہوں نے مجھے ریالائیز کرایا کہ definitely this is what the book is written for because it has been written by an ex-army officer as well اور css جو کرتے ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہوتی ہے تو like you know that sort of a mindset is very important کہ Pakistan جو decisions لے رہا تھا جس طرح سے سارا کچھ ہوا it was necessary and it was right as well but like i said oh this book is too big and most of it i don't think i even remember but like the details or the narratives and and research is commendable and it tells you about the fact that after this book i thought that i will study China and India because India wanted to become a nuclear power because China was becoming a nuclear power at least that's what i understand as of now Pakistan wanted to become a nuclear power because India had already gotten the nuclear power so i want to what the narrative behind attaining the nuclear power what their journey was what they faced Pakistan had sanctions faced Pakistan had problems faced what bottlenecks had issues and and people involved would be interesting to history but nevertheless this was a very interesting book if you have time and if you have the mental capacity to busy lives or social media I don't know how one would find time to read this book but this is a book I highly recommend and yeah that's it for today thank you